موسیقی لیکن یہ کہ ابھی جان صاحب کی اصل صورت ہونا واقعی ہے میں آیا اور اسی صورت میں ہوگی کہ جب ان کا صحیح مطم کلاب کہا جائے نصری تحریریں آ جائے خود پہ کچھ لکھا جائے اب یہ جو ادھر میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ یہاں بھی پی ایس ڈی کر رہے ہیں کچھ انہیں شاید انڈیا میں بھی لیکن وہ میار نہیں ہے کیونکہ ہم جان صاحب کے جو علمی میارات تھے وہاں تک پہنچنے کیلئے بھی ہر ایک مصنع عربی، فارسی، مردو پھر اس کے زمان کا ایک خاص مزاج ایک ایک عزیم، پوسنا تکر، پوسنا مرتاؤں یہ چیزیں ہر ایک کے بس کی نہیں ہیں یہ کہ ابھی تو ہمارے ہاں شر خاندگی ہی بہت کم ہے پھر اس کے علاوہ جو ادب اور زبان کا کسی بھی زبان کا میار ٹھیک نہیں ہے پنجابی ہو یا پشتو ہو یا سندھی ہو اس میں بھی جو لوگ لکھ رہے وہ اس طرح نہیں لکھ رہے جس شاہ لطیب یا شاہ انعیت لکھتے تھے یا بابا بلے شاہ لکھتے تھے یا رائمان بابا لکھتے تھے یا مستوکلی لکھتے تھے اس طرح تو نہیں لکھ رہے تو ہر جگہ ایک زبال ہے ویزہ یوں ہے کہ نوجوان اس طرح توجہ نہیں دے رہے لیکن میں مجھے پورا یقین ہے کہ ایک دور ضرور آئے گا کیونکہ ایک ارتقاء کا دور ہے اور یہ بھی معاشرہ پھلے کھولے گا اور جس طرح دوسرے ممالک میں چین ہے روس ہے یوگو سلاویہ ہے کیوبا ہے چلی ہے کہ وہ نے خدروں سے شاعروں کو تلاش کر کے ان کی میجر ہونے کا جو ایک سانچا تھا اس کو دنیا کے ساتھ پیچھ گیا تو اس کا یقین ان کا یہ تھا کہ وہ ظاہر ہے کہ ایک تو ان کا ایک عقیدہ تو جذباتی تھا ہی اس میں بھی وہ کوئی بہت زیادہ جم کے اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کرتی یعنی ہم جلوس میں بھی چلے جاتے تھے نمی کی شب بارگاہ امام بارگاہوں میں چلے جاتے تھے مسالمے میں بھی چلے جاتے تھے لیکن ان کے یہاں زیادہ اسرار اس بار پر تھا کہ یہ جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا یا یہ کہ ہم نے خدا کا رد لکھا صفحہ و صفحہ لا بلا اور ہمیں خدا گزیدگاں تم پہ گرام در ہیں تو یہ جو ہے ایک سینیکل اپروچ ہے کہ اب خدا گزیدہ ہونا یہ سینیکل اپروچ ہے ٹھیک ہے بہت کی لحاظ سے لیکن آگے چل کے وہ سینیسیسن جو سماجی احسیت اختیار کر گئی ہے وہ ظاہر ہے اس کا سبھالنا بڑا مشکل ہے مثلا وہ کہتے ہیں جو ایک نسل فیرو مایہ کو پہنچے جو ایک نسل فیرو مایہ کو پہنچے غوب سرمایہ اکھٹا کیوں کرے ہم اور چبالِ خود ہی کیوں نہ اپنا ڈھانچا چبالِ خود ہی کیوں چبالِ کیوں نہ خود ہی اپنا ڈھانچا تمہیں راتب مہیا کیوں کرے ہم تو اب یہ راتب اور یہ چبالِ نا اور یہ چیزیں یہ سینیسزم ہے کلبیت ہے ایسے لوگ ہیں دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اس رخ سے بھی ان کا کلام پسند کیا جائے لیکن ایک اور غزل جو انہوں نے کہی ہو جس کو انہوں نے کوٹل مہریٹ میں لاہور کے سنائی بھی زیادہ کاسی بھی موجود تھے وہ تھی اور ہوتے جاتی تھی اور یہ اس کا اپنازہ ترین غزل تھی اس کا یہ شیر تھا ایک نہ ایک بات سب میں ہوتی ہے ایک نہ ایک بات سب میں ہوتی ہے وہ جو ایک بات تجھ میں تھی کیا کیا وہ ایک ایسا سے زیاں ہوتی ہے یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا یہ ایک ہی شب تھا جہاں ہوتی ہے تو وہ چاہتے یہ نہیں تھے کہ ان کو بہت کوئی وفادار عاشق سمجھا جائے بے وفائی کا بھی بڑا وہ امپریشن دینا چاہتے تھے اور یعنی ایک بنی بنائی اور بڑی سیدھی سادھی سجی ہوئی زندگی کو زیادہ پسند نہیں کرتے بعد میں پھر اس میں تبدیلی بھی آئے کہ آخر میں جب مشاعریں پڑے ہوں میں سب سے آخری مشاعرہ جو میرے سکھاتا ہوں بڑا مشاہد ہو اگر اسے پبلک مشاعرہ کہا جائے تو وہ آخری تھا برما شرک اس میں یہ تھے سرشان صدیفی تھے اور شہران شاید آسان تھے اور آدمہ راغی براد آبادی صاحب تھے بہت اچھا مشاعرہ ہوں تو وہ بس آخری تھا تو یہ جو ہے جان صاحب جو ہے وہ ایک شر جہد شخصیت ہے اور ان کو کسی ایک ذاویے سے مکمل طور پر محاکمے کے ذہل میں نہیں لائے گا سکھا کوئی شخص اتنا وقت لگائے پھر یہ بھی کہے چکے ہیں کہ کس کو پرست کے مجھ سے بحث کریں اور ثابت کریں کہ میرا وجود زندگی کے لئے ضروری ہے تو یہ تو ہے اور اس میں کون یہ وقت لگاتا ہے کیا کرتا ہے تو دیکھتا ہے لیکن آئے گا وقت آتا رہے اللہ رہا موسیقی